ایمکیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیق کی بھارتی پاسپورٹ پر امریکہ گئے مصطفیٰ کمال کا بڑا انکشاف ایمکیو ایم پاکستان کے نام جھنڈے اور انتخابی نشان کو ملک کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا کہتے ہیں حکومت سام کو دودھ پھلا رہی ہے جو باتیں دو روز پہلے آلہ حکام نے بتائیں یہ ہم تین سال پہلے بات چکے ہیں ریاست مزاگ بند کرے مسلحت پسندی کو ختم کیا جائے مصطفیٰ کمال جب مرضی جو مرضی الزام نگا دیتے ہیں الزامات کا جواب جب دینا ہوگا دیں گے ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری کا رد عمل خالد مقبول صدیقی نے اپنا نمبر بند کر دیا گلگد بلتستان کے الیکشن میں تحریک انصاف کو برطری غیر سرکاری نتائج میں پی ٹی آئی کے امیدوار دس نشستیں جیت گئے سات حلکوں میں آزاد امیدوار کامیاد پیپلز پارٹی نے تین نشستیں جیتی تحریک انصاف کی اتحادی ایم ڈابیو ایم ایک نشست پر کامیاد سابق حکمران جماعت نون لیگ کے حصے میں صرف دو سیٹیں آئیں گلگد بلتستان الیکشن میں پہلی بار وفاقی حکومت پارٹی سادہ اکثریت لینے میں ناکام تحریک انصاف اور اتحادیوں کی گیارہ نشستیں اپوزیشن صرف چھے نشستیں جیت سکی جیتنے والے سات آزاد امیدوار اہمیت اختیار کر گئے تمام تر ہتکرنوں کے باوجود تحریک انصاف کا سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک شکست ہے گلگد بلتستان میں تحریک انصاف کا وجود پہلے تھا اور نہ اب ہے یہ شکست آنے والے وقت کی کہانی سنا رہی ہے گلگد بلتستان کے بہادر لوگوں دھاندلی سے ہمت نہیں ہارنا ریت کی دیوار گرنے والی ہے مریم نباس کا ٹویٹ گلگد بلتستان میں تحریک انصاف کی فتح عوام کا وزیر عظم عمران خان پر اعتماد کا اظہار ہے گلگد کی عوام نے نون لیگ کے بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کا ٹویٹ وزیر علیہ سن بھی کرونا کا شکار ہو گئے گزشتہ روز کر آیا گیا ٹیس محضبت آ گیا صوبائی وزیر تجارت جام اکرام اللہ دہاری جو کو بھی کرونا ہو گیا وزیر علیہ ہاؤس کے تمام سٹاف کو کرونا ٹیس کرانے کا حکم صرف ضروری سٹاف دفتر آ سکے گا باقی سٹاف گھر بیٹھ کر کام کرے گا کرونا کی بگڑتی صورتحال پر غور کے لیے وزرائے تعلیم کا اجلاس سردیوں کی چھٹیوں کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا تعلیمی اداروں کے اوقات کار میں تبدیلی اور چھٹیاں بیس نومبر سے اکتیس جنوری تک کرنے کی تجویز اجلاس اب تیس نومبر کو دوبارہ ہوگا عوام کی آباس ٹوئنٹی فور نیوز کی بندش کا ستتر ماہ روز عوام پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم ملک بھر میں صحافیوں اور سیول سوسائیٹی کا احتجاج وزیر سائنس سن نواب تیمور تالپور کی بھی ٹوئنٹی فور نیوز کی بندش کی مزمت کہا کہ آزاد یہ صحافت پر کرغن منظور نہیں چودری شجاعت حسین صحت یاب ہو گئے ڈاکٹرز نے صحت تسلی بخش قرار دے دی میڈیکل بورڈ کا چودری شجاعت کو آج ڈسچارج کرنے کا فیصلہ پروفیسر محمد امجد کہتے ہیں کافلی کے سربراہ کو آج گھر شفٹ کر دیا جائے گا مولانا فضل رحمان کا تیرہ دسمبر کے بعد اسلام آباد پر چڑھائی کا اندیا کہتے ہیں عوامی سطح پر عمران خان کا پتہ کٹ چکا ہے اس طیفوں کے آپشن پر غور کرنا ہے ہم صرف عمران خان سے چھٹکارہ نہیں چاہتے سسٹم میں موجود خرابیاں بھی دور کرنا چاہتے ہیں خارجہ پولیسی بھی تبدیل کریں گے ڈونلڈ ٹرم کا شکست تسلیم کرنے سے انکار اپنی جیت کے دعوے پر قائم پھر ٹویٹ کیا کہ میں امریکی صدارتی انتخاب جیت چکا ہوں